سردی کیامد ہو اور اس سے بچنے کے لیے انتظام نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے نئے دور کے باوجود آج بھی سردیوں میں چادریں اوڑنے کا رواج برقرار خوشاب کے علاقے گودالی میں بننے والی کرم چادریں آج بھی لوگوں میں انتہائی مشہور موسم سرما کیامد کے ساتھ ہی گودالی کی چادروں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا کر جدید طور میں بھی لوگوں نے چادر کو نہ صرف سردی سے بچنے کا ذریعہ بلکہ فیشن بھی بنا لیا ہے خوشاب میں تیار ہونے والی چادریں بھی اپنے انفرادیت رکھتی ہیں ان چادروں کی تیاری پر دیکھئے ملک عمرتراز جویا کی ریپورٹ اڈالی میں بننے والی یہ چادریں اور سلارے پورے ملک میں بہت مشہور ہیں اور لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں کھڑی پر بننے والی چادریں اور سلارے نہ صرف گرب بلکہ پورکشش اور جازب نظر بھی آتے ہیں ان چادروں کو بنانے والے کاریگروں کا کہنا ہے کہ ان چادروں کو بنانے میں بہت میند کرنی پڑتی ہے یہ کام اپنے باپ دادہ کے زمانے سے دیکھتے اور کرتے آ رہے ہیں مگر مہنگائی کے اس طور میں گاہ کو اجرت نہیں دے پاتے جو ہمارا حق ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کا دیم روایت کو زندہ رکھنے کے لیے اس شعبہ سے تعلق رکھن والے افراد کی سپورٹ کریں کیمرامین محمد عبران کے ساتھ عمر راج ہوئیہ کیپٹل نیوز خوش شاہد قیادت کی طرف